میں چوتھی جماعت میں تھا تو میں ہمارے گاؤں میں سکول نہیں ہوتا تھا میرا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں صرف میرا ننہالدہ دھیال کے گھریں ایک بڑا گاؤں ایک میل کے فاصلے پہ ہوتا تھا تو ہم لوگ ایک میل کا سفر پیدل پہ کر کے گرمیوں سردیوں میں سکول جائے کرتے تھے ایک دفعہ ٹیچر نے کہا کہ ہر بچہ سکول کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ زہر کی نماز پڑھے گا اور میں بھی وہاں ہوں گا اور میں حاضری لگاؤں گا جو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کو سزا ملے اب میرے خیال میں کوئی تیسری یا چوتھی یا دوسری جماعت میں تھا تو میان عباس علی ایک بڑے نیک بزرگ تھے اس گاؤں کے ہمارے بڑے فیملی فرنڈ تھے وہ فیملی بڑی نیک اور بڑے بزرگ اس فیملی میں پیدا ہوئے درویش تو میان عباس علی کوئی نوے سالوں کی عمر تھی ایسے کمر جھکی ہوئی تو وہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تھے ہم سجدے میں جاتے تھے تو میان عباس علی کو بچوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے شاید پیار آتا تھا تو وہ اوپر سے آکر ہمیں ایسے کندر دباتے تھے اور ہم پیٹ پہ ایسے ہمیں ہاتھ رکھتے تھے ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں مارتے ہیں وہ جس طرح ان کو غصہ آتا ہے ہم پر شاید سورٹ آف ٹورچر کے وہ آکے اپنے ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں تو ایک دفعہ ان سے بڑا ڈرتے تھے ہم لوگ ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد نہ سب لوگ چلے جائیں تو آپ نے بیٹھ جانے اچھا میں شدید گر گیا میں نے کہا مجھ سے کچھ غلط ہو گیا اور میان عباس علی صاحب کو بات بڑی ناغوار گزری ہے تو اب آج میری خیر نہیں ہے یہ میرے بابا کو شکیت لگائیں گے میرے گھر تک بات جائے گی جب سب چلے گئے مسجد میں میں اور میان عباس علی رہ گئے انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا پیار کیا انہوں نے کہا تم میرے بھائی کے بیٹے ہو میرے بچے ہو بہت پیارے ہو تھوڑا سا میرا خوف اترا انہوں نے کہا میں تم سے ایک بات زندگی میں کہنا چاہتا ہوں زندگی میں کبھی نہ بھولنا اپنی زندگی کے آخری سال تک آپ یقین مانیے میں بہت چھوٹا سکتا لیکن وہ بات ایسی نقش ہوئی ہے میرے ذہن کے اوپر کہ آج تک میں نہیں بھولا اور میان عباس علیہ اللہ ان کی مقفت کرے بہت سال پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں لیکن ان کا یہ احسان میں قیامت تک نہیں بھول سکتا میں اللہ کی بارگاہ میں آج اس لمحے یہاں کھڑا بھی گوائی دے رہا ہوں ان کا موشہ بہت بڑا احسان انہوں نے کہا جب زندگی میں کوئی شخص تمہیں کوئی بات کہے نا جو تمہیں بری لگتے اور تمہیں اس پہ اشتیال آئے تو اس کا جواب اس دن نا دیں اگلے دن دیں نا اس کو جواب اس دن چھپ ہو جائیں آج بھی جس طرح یاد ہے اس وقت اسی طرح کبھی نہیں زندگی میں بھولا میں نے جب اس کا ایکسرسائز کرنا شروع کیا میں آپ سب سے آج یہ بات کہتا ہوں آپ زندگی میں مجھے دعائیں دیں گے اگر یہ کر کے دیکھیں گے جب کوئی آپ کو بات بری لگے غصہ آئے اشتیال آئے دوسرے کی تو کہنا میں اس کا جواب کل دوں گا میں نے جب یہ کر کے دیکھا آپ یقین مانئے تو اگلے دن میں اس نتیجے پر ہوتا تھا بات ہی افسرڈ ہے یہ تو قابل جواب ہے ہی نہیں اس کو جواب کیا دینا ہے یہ تو افسرڈ بات ہے فضول بات ہے یہ وہ لمحہ اصل میں وہ لمحہ گزارنا تھا آج سیکیٹری یہ کہتی ہے سیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کے جس میں غصے کا جو ہارمون پیدا ہوتا ہے جو کیمیکل پیدا ہوتا ہے وہ بارہ منٹ تک افیکٹیو رہتا ہے اگر آپ وہ بارہ منٹ گزار لیں تو بارہ منٹ بعد اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے آپ غصے سے باہر نکلاتے ہیں بہت شکریہ سلامت رہیے اللہ آپ کو